عوض باللہ من نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ بریکنگ آلوی اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پناہ میں حیریت سے ہوں گے جاگیر خان ترین کے بھائی علمگیر خان ترین کی خودکشی کی حقیقت جو ہے اس میں ایک نیا موڑ ہے ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ نیا موڑ کیا ہے آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ چند دن قبل جو ہیں جنگیر خان ترین کے بھائی علمگیر خان ترین نے خودکشی کر لی ایک حبر چلتی ہے اور سب ہی شوق ہیں ہم خود شوق تھے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ کیسے خودکشی کر رہی ہمیں تو اتنا ان کا تعرف اتنا تھا وہ پی اے سیل جو ملتان سلطانس کے تھے وہ آنر تھے اور اب پتا چلا کہ ان کی بہت بڑی بزنس ایمپائر تھی بہت بڑی ان کی کوک جو انڈسٹی ہے کوکا کولا اس میں بھی اس کے فرنچائز تھے اور باقی بھی کافی ساری مگر ایک اور جو بات سامنے آئی وہ یہ بھی نئی سامنے ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوتھی اور اس میں ایک اور چونکا دینے والی بات یہ کہ عمر ان کی تریسٹ برستی اور پھر مزید حیرانگی کی بات یہ کہ ان کی دسمبر میں شادی ہونے جا رہی اور پھر اس میں جو انکشافات مزید سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے خط چھوڑا ہے اب حقیقت کیا ہے وہ ان کا جو ملازم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ معمول کے مطابق تو وہ سوئے اور وہ ان کا دروازہ ناک کرنے جاتا ہے اور وہ خون میں لت پست لاش دیکھتا ہے جنگیر خانترین صاحب کو وہ انفارم کرتا ہے وہ آتے ہیں مگر ناظرین اس کے مزید آگے جانے سے پہلے ایک حقیقت اس کی جو خودکشی کی بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ان کا خط ہے ایک خط بتایا جاتا ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کے پاس سے ایک خط ملتا ہے یہ خط ناظرین بڑا اہم ہے اس کے بارے میں جاننا اور جتنی جو سامنے آئی ہے اگر اس کے دوستوں کے بیانات کے ساتھ اگر اسے میچ کریں تو اس میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اس خط کے مطابق وہ لیکھتے ہیں کہ میں چند ماہ قبل سری لنکا گیا سری لنکا گیا تو وہاں سے مجھے ایک بیماری جو ہے وہ لگ گئی اور اس بیماری ایسی تھی کہ جس میں میں اپنے کپڑے بھی ایزیلی جو ہے وہ نہیں پہن سکتا تھا مجھے اس سے الجن ہوتی تھی جس سے میں اپنے آپ کو ہر وقت محسوس کرتا تھا پھر وہ لیکھتے ہیں کہ مجھے نیت جو ہے وہ مجھے نہیں آتی تھی میں ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنے لگا اور میں کئی کی گونیاں کھا کر رات کو سوتا تھا مگر اور اس خط میں ایک اور دو باتیں بڑی گور طلب ہیں جو شاید تقیقاتی ادارے جس میں زیادہ کھو جائیں گے اور اسی پہ وہ چلیں گے اس میں یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ان کی کوئی منگیتر تھی اور ایک ملازم کا ذکر کیا ہے منگیتر کے بارے میں وہ جنگیر خانترین کو اسی خط میں لکھتے ہیں کہ اس کا بہت خیال رکھا جائے تنگ نہ کیا جائے ملازم کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے برسوں سے میرا ملازم ہے میرا بہت خیال رکھتا رہا ہے اس کو بھی کسی طرح سے تنگ نہ کیا جائے اور اس کا خیال رکھا جائے تنگ نہ کیا جائے والی سٹوری جو ہے وہ طلب ہے اور اسی پہ جو ہے اب وہ بات آگے چل رہی ہے اس پہ جو کہانی ہے اس کی ٹویسٹ جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے جو اصل ٹویسٹ ہے باقی باتیں چلے خط کے مطابق ہیں وہ ہے دوست وہ دوست جو ان کے قریب ترین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ان کے ساتھ یہ شیئر ہی نہیں کی کہ ان کا کوئی بیماری ہے کوئی اس طرح کا سیریس پرابلم ہے کوئی ایشو ہے دو دن پہلے موت سے وہ دوستوں سے ملتے ہیں تو خشاش بشاش کہتے ہیں وہ پرسنیلیٹی تھی انستے کھیلنے والے انجائے کرنے والے زندگی کو برپور انجائے کرنے والی شخصیت تھی دوست کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک دو دن پہلے تک بھی ایک دن پہلے تک بھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ علمگیر ہانترین اتنی سیریس بیماری میں مبتلا ہیں اب اسی اسٹوری کو لے کر جو ہے وہ پریش جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں جو وزیراعلا پنجاب ہیں جلاب محصر نکوی وہ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں وہ خاصے ایکٹیو ہیں اس سلسلے میں اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور وہ خرط اور دوستوں کے بیانات اسٹوری کا وہ ٹویسٹ ہے خاص تر دوست جو ہیں جس نے یہ حقیقت جو ہے وہ اس میں مزید تھوڑا سا الجاؤ پیدا کر دیا ہے کہ یہ خودکشی تھی یا مارا گیا اگر مارا گیا تو کس نے مارا خودکشی ہے تو پھر اس کو اس خط سے کتنا سارا آپ پروف کر سکتے ہیں یا دوستوں کے بیانات کی روشنی میں دیکھ سیں تو پھر یہ کہانی مشکوک ہو جاتی ہے مزید ابھی چل رہا ہے کیس پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان کی ڈیت کا فائد کس کس کو حاصل ہوتے ہیں وہ طلب بات ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاک فائد پائندہ بات